یہ آج ایک بابا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جسی کوئی حد دے نہایت نہیں ہے جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سکا جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاذ سے نہیں پڑھا سارے عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں عربی کی ضرورت نہیں ہے اردو میں ترجوہ چھپے ہوئے ہیں اور انگلزی میں چھپے ہوئے ہیں تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے چنانچہ اس کے بعد وہ استحاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں یہ جو مولوی ملک جو پڑھاتا رہا ہے یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا محدود کر دیا اور اب ہم آئے ہیں اس موڈرن تفسیر کے ساتھ جو آج کے موڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس سے مطابق قرآن کی تفسیر کرے ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں اور جن کی تھائشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو موڈرن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے اور مولوی ملاوں نے تو دین کو محدود کر کے دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں کسی کو مقروح کہہ دیا کسی کو حرام کہہ دیا اب یہ آئے ہیں مبسطر آزم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں 14 سال میں نہیں سمجھا گیا یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے میرے بھائیو اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں یہ ابھی آپ نے جو خسی بخاری کی آخری باپ پڑھا ہے نا کتاب التوحی اس کا ایک نام ہے کتاب الردیہ الجہمیہ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا موتزلہ کا رد ہے جہبیہ کا رد ہے کررامیہ کا رد ہے قدریہ کا رد ہے جبریہ کا رد ہے جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے ان کا توتی بولتا تھا اپنے زمانے میں اور لوگ دیوانے سے یہ عقل کی بات کرتے ہیں اور باقی جو ہیں جو سلف و سالحین کے طریقے بچرے آ رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ مولیم اللہ ہے ان کو عقل نہیں ان کو سمجھ نہیں یہ قرآن کی عقل تعبیل نہیں کرتے عقلی معنی نہیں بیان کرتے یہ عقل سے دور ہے ہم لائے ہیں عقل کی باتیں وہ یہ سرکتیں اور ان کا توتی بولتا تھا ان کا جنگ کا بیشتہ تھا ان کی حکومت خائم ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کے اوپر ظلمی ستم ڈھاتی تھی جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کھوڑے برساتی تھی لیکن آج کئی نام چھنتے ہیں آپ کسی کو پوچھو کسی سے جانتے ہیں موتدریا کیا تھے کسی کنیکت کے ذہن میں اس کا نام ہے جہمیہ کیا تھے ترامیہ کیا تھے اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے اور دور بہت سے ہمارے طالب علموں کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ نظریات سارے تاریخ کے اورات میں دفن ہو گئے نہ آج پر موتدرہ ملتا ہے نہ جہمیہ ملتا ہے نہ کرامیہ ملتا ہے نہ موتدرہ ملتا ہے یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفصیل اپنے عقل کی بنیاد پر اور ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفصیلیں کر رہے ہیں جن کا ڈنکہ بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر الحمدلہ جمہور امت میں نہیں لیکن بہت سے نوجوان بہت سے لوگ تمنتے ہیں اس میں ہماری خالشات کی تسکین ہو رہی ہے لہٰذا ان کی بھی یہ چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکہ بج رہے ہیں دسکو سنو دی وہ بڑے معاصل تحریر ہیں بڑے معاصل تقریر ہیں لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکہ بجتا ہے پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں سفائے ہستی سے پھر ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے یہ جھاگ جو ہے نا یہ جھاگ تو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سب باقی رہتی ہے لہذا چودہ سو سال کی تاریخ انتریکھ لیں جے کتنے سرے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ماں انا علیہ و اصحابی یعنی نبی کریم سر ورد عالم اور سر ورد حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام